اسٹی ایف کی کارروائی کے بعد انڈرولڈان داؤد ابراہیم کی پاکستان میں ان مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں لندن میں رہ رہے پاکستانی لیکھت ڈاکٹر امجد ایوب مرزا نے داؤد کو لے کر پاکستان کی فوج اور عمران پر جم کر نشانہ ساتھ آئے آرمی جو ہے اس نے جب یہ لسٹ دیکھی جس میں داؤد ابراہیم کا نام بھی شامل ہے تو آبیسلی داؤد ابراہیم نے ان کو پھر دھنکایا ہوگا کہ مجھے تم نے انڈیا کے حوالے کیا اگر تو میں تمہارے جو راز میرے پاس ہیں وہ میں ان کو بتا دوں گا لہٰذا داؤد ابراہیم جو ہے اس کو آرمی نے پریشر ڈالا اور سیویلن گورنٹ نے پیچھے ایڈنا پڑا انہوں نے کہا جی ہم نے تو نہیں کہا کہ یہاں پہ ہے پاکستان میں داؤد ابراہیم یہ تو اس نے کہا امریکہ نے یو این کی لسٹ نے کہا ہے ہم نے تو نہیں کہا تو اب اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ تناہو ہے پاکستان آرمی اور سیویلن گورنٹ کے درمیان